چالیس کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس کے بعد شریر ڈھلنا شروع جاتا ہے چالیس کی عمر کے بعد بہت ساری بیماریوں کی شروعات شریر میں ہوتی ہے جس کے بہت سے قارن ہوتے ہیں جسے کام کازمیں بہت زیادہ بیزی رہنا اپنے شریر کے لیے زیادہ سمجھنا نکال پانا اور بہت ساری غلط عددوں کا ہونا تو جانتے ہیں کہ چالیس کی عمر کے بعد کن بیماریوں کی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور آپ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں یہاں پر ہم ان بیماریوں کی بات نہیں کریں گے جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں جیسے ہائی بلیٹ پریشر، کولیسٹرول، ہارڈ ڈیجیز اور ڈابیٹیز بلکہ ہم ان بیماریوں کے بارے میں جانیں گے جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں تو پہلی چیز ہے اوور ایکٹیو بلاڈر اس بیماری میں ویقتی کے لیے ہیورین کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے سمجھ سے زیادہ ہونے پر ہیورین اپنے آپ بیچ میں ہی نکل جاتا ہے اس بیماری کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جسے کوئی نیورولوجکل ڈیسورڈر، ڈابیٹیز، ڈیرونی ٹریک، انفیکشن، بلیڈر ٹیومر، بلیڈر سٹون، پروسٹیٹ کا بڑھنا کانسٹیپیشن، زیادہ کافی، الکوہل کا سیون کرنا اور بڑھتی عمر جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کو اس بیماری کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو چالیس کی عمر کے بعد آپ اس بیماری سے کیسے بچ کے رہ سکتے ہیں تو اس بیماری سے بچنے کے لیے اس بیماری کے کارنوں سے بچنا ہوگا جیسے نیورولوجکل ڈیسورڈر سے بچنے کے لیے ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کے نروس سسٹرم کے لیے اچھی ہوتی ہیں اگر ڈیابیٹیز ہے تو ڈیابیٹیز کو کنٹرول میں رکھیں یورینری ٹریک انفیکشن سے بچنے کے لیے اور بلیڈر سٹون سے بچنے کے لیے سفیشنٹ پانی پییں بلیڈر ٹیومر سے بچنے کے لیے سموکنگ نہ کریں زیادہ کیامیکلز کا استعمال نہ کریں ڈیزل کے دھویں سے بچیں اور فل اور سبزیاں زیادہ کھائیں کانسٹیپیشن کا علاج کروائیں اپنا وزن صحیح رکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کریں یا کوئی گین کھیلیں کافی اور الکوہول کو سیمیت ماترہ میں پییں بڑتی عمر کے ساتھ بلیڈر کے مسلس کو کمچور ہونے سے بچانے کے لیے کیگل ایکسرسائز کریں کیگل ایکسرسائز اس بیماری سے بچنے کے لیے اور اس بیماری کے لکشنوں کو کم کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے دوسرا ہے شریر میں مگنیشم کی کمی ہونا اگر آپ کا کالیسٹرول لیول ہائی رہتا ہے اور تمام کوششوں کے باؤسود بھی کم نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک وار اپنا مگنیشم کا ٹیسٹ چرور کرائیں کہ کہیں آپ کے شریر میں مگنیشم کی کمی تو نہیں ہے کیونکہ مگنیشم کی کمی سے بھی کالیسٹرول بڑھتا ہے کالیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے ساتھ مگنیشم شریر میں اور بھی بہت سے کام کرتا ہے یہ شریر میں تین سو سے زیادہ میٹابالک کاریم کو کرتا ہے اور یہ شریر میں پروٹین بناتا ہے سیلس کو اوز جا دیتا ہے سیلس کو ستھرتا دیتا ہے ڈی اینے کو بناتا ہے نسوں کے بیچ میں سگنل کو بھیجتا ہے ہڈیاں بناتا ہے دل کے کام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے نسوں کے بیچ اور ماسپیشیوں کے بیچ سگنل کا آدھان پردان کرتا ہے گلوکوز اور انسلین کا پاچن کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے لوگ مگنیشم کے کیا لیکشن ہوتے ہیں اُلٹی آنا یا اُلٹی آنے کا من کرنا کمزوری بھوک میں کمی شریر کے انگوں کا سنونا ان میں سوئی چوبنے جیسا لگنا ماسپیشیوں میں کرامس پڑنا دورے پڑنا مصرز میں اکڑن ہونا پرسنالیٹی میں بدلہ آوانا اور دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا تو شریر میں مگنیشم کی کمی کی کئی کارن ہو سکتے ہیں لیکن ان میں دو کارن مین ہوتے ہیں ایک تو شریر بھوجن میں مگنیشم کو پورا پرابت نہیں کر پا رہا ہے اور دوسرا شریر میں سے مگنیشم یورین کی راستے زیادہ نکل رہا ہے تو بھوجن میں مگنیشم کی کمی بھی شریر میں مگنیشم کی کمی کا ایک کارن ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو کارن ہو سکتے ہیں وہ کوئی گیسٹرو انٹرسٹائنل ڈجیز ہونا ٹائپ ٹو ڈائبٹیز بڑھتی عمر زیادہ یورین لانے کی دوائی کھانا یا زیادہ الکوال کا سیون کرنا اگر چالیس کے عمر کے بعد آپ کے شریر میں بھی مگنیشم کی کمی ہے تو آپ اسے کچھ چیزوں کو کھا کر پورا کر سکتے ہیں جیسے پالک بادام کازو مونگفلی سابت اناج تویا ملک کالے رنگ کی دالیں کیلہ اور ابلہ آلو بھی نہ چھلکا اتارا ہوا تیسرا ہے شریر میں ہوموسسٹین کے لیول کا جارہا ہونا ہوموسسٹین چار گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہوموسسٹین کا لیول زیادہ ہونے سے آسٹیپورسس نام کی ہڈیوں کی بیماری ہو سکتی ہے خون کی نسے اندر سے بند ہو سکتی ہیں خون کی نسوں کے اندر کلاوڈ چم سکتا ہے سٹوک آ سکتا ہے ڈیمینشن نام کی دماغی بیماری ہو سکتی ہے اور ایلزائیمر ڈجیز نام کی دماغی بیماری ہو سکتی ہے اس لئے چالیس کی عمر کے بعد اپنے ہوموسسٹین لیول کا دھیان رکھیں ہوموسسٹین بڑھنے کے مینلی دو کارن ہوتے ہیں یا تو ویٹیمین بی ٹوال کی کمی یا پھر ویٹیمین نائن کی کمی لیکن اس کے علاوہ ہوموسسٹین بڑھنے کے کچھ اور کارن بھی ہو سکتے ہیں جیسے شریر میں تھائیروائی ہارمون کا کم بننا سورائسس کی بیماری ہونا کڈنی ڈجیز ہونا کچھ پرکار کی دوائیاں کھانا اور جانیٹکس بھی اس کا ایک کارن ہو سکتا ہے تو ہوموسسٹین بڑھنے کے عام طور پر کوئی لکشن دکھائی نہیں دیتے لیکن اگر آپ کے ویٹیمین بی ٹوال کی کمی ہے یا ویٹیمین بی نائن کی کمی ہے تو اس کے لکشن ہو سکتے ہیں تو ویٹیمین بی ٹوال کی کمی کے لکشن ہوتے ہیں پیلے رنگ کی تو اچھا ہونا کمزوری تھکان ہاتھ پیر باہوں اور ٹانگوں کے اوپر سوئیاں چوبنا چکر آنا موہ میں چھالے ہونا موڑ میں بدلاغ ہونا اسی طرح ویٹیمین بی نائن کی کمی کے لکشن ہوتے ہیں تھکان موہ میں چھالے جیب کا سوجنا تو چالیس کی عمر کے بعد اس بیماری سے بچنے کے لئے ایسی چیزیں جہادہ کھائیں جن میں ویٹیمین بی ٹوال اور ویٹیمین بی نائن زیادہ ہوتا ہے تو دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں میں ایگز میں ویٹیمین بی ٹوال زیادہ ہوتا ہے ویٹیمین بی ٹوال فل سبزیوں میں زیادہ نہیں ہوتا ہے انیمال فوڈ میں ہوتا ہے اس لئے جو لوگ نانویج نہیں کھاتے انہیں دودھ زیادہ پینا چاہیے اور جن چیزوں میں ویٹیمین بی نائن زیادہ ہوتا ہے وہ ہے دالیں ایگز ہری پتیدہ سبزیاں چکندر کھٹے فل پروکلی نٹس سیڈ پپیتا کیلا تو ان چیزوں کو کھانے کے ساتھ اس بیماری سے بچنے کے لئے اپنے تھائرائیڈ لیول کو نارمل رینج میں رکھیں ہائی بلیڈ پریچر اور ڈائبیٹیز کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے بھی کڈنے کی بیماری ہوتی ہے اور کڈنے کی بیماری ہونے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دبا بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے نگائیں تو چوتھی بیماری جس کا چالیس کی عمر کے بعد ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہ کولان کینسر یعنی آنٹ کا کینسر میلز کو چالیس کی عمر کے بعد اس بیماری کے ہونے کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس بیماری کے ہونے کے کچھ کارن ہوتے ہیں جیسے بڑتی عمر زیادہ فیٹ والا بھوجن کا آنا فیملی ہسٹری بڑی آنٹ میں پالیپس کا ہونا یعنی گانٹ جیسی آکرتیوں کا ہونا انفلامیٹری بولڈ جیس کا ہونا اور السریٹیو کولائٹیز کا ہونا تو اس بیماری کے لکشن کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ تھکان کمزوری سانس پھولنا کارلیٹ جانے کے عادتوں میں بدلاوانا پدلتے دست یا کمز ہونا مل میں لال یا پھر گہرے رنگ کا کھون آنا وزن کم ہونا پیٹ میں دردہ آنا پیٹ گیس پیٹ میں آفارہ تو چالیس کی عمر کے بعد اس بیماری سے بچنے کے لیے فیٹ کھانا کم کر دینا چاہیے یعنی بھوجن میں گھی تیل کا استعمال کم کر دینا چاہیے اور فائبر کو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں گانا چاہیے زیادہ فائبر کھانے سے آنٹ انتر سے ساف رہتی ہے اور کینسر پیدا کرنے والے پتات آنٹ میں نہیں ٹکتے اور اس بیماری سے بچنے کا دوسرا طریقہ ہے جلدی پتہ لگانا لکشنوں کا دھیان رکھیں اگر تھوڑا سا بھی شک ہو تو ڈاکٹر کو دکھائیں جلدی پتہ لگنے پر اس کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے پانچوی سمسیہ جس کے چالی سال کی عمر کے بعد ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ ہیں میل پیٹرن بارڈنیس یعنی پوروشوں میں ہونے والا گنجہ پن پچاس کی عمر تک آتے آتے تیس سے پچاس پسنٹ پوروشی سمسیہ سے پیڑیت ہو جاتے ہیں پوروشوں میں گنجے پن کا کارن ہوتا ہے جانیٹیکس یا فیاملی ہسٹری اور یا پھر انڈوجن نام کے میل ہارمون کے اتپادن میں بدلا ہوانا میل پیٹرن بارڈنیس کو روکا نہیں جا سکتا لیکن اسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے یعنی اسے لمبے سمیے تک ڈالا جا سکتا ہے لمبے سمیے تک آپ بالوں کو جھڑنے سے روک سکتے ہیں تو چالیس کی عمر کے بعد آپ کیسے بالوں کو جھڑنے سے روک سکتے ہیں سموکنگ کرنا چھوڑ دیں بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لئے دوسرا کام آپ یہ کریں کہ سر کی ریگولر مساج کریں سر کی مالش کرنے سے بالوں کی جڑوں میں کھون کا سرکولیشن بڑھتا ہے جس سے بال جھڑنے بند ہوتے ہیں اگر آپ ہر روز چار منٹ سر کی مالش کریں تو چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ کے بال موٹے ہو جائیں اور بالوں کے جھڑنے میں کمی آجائے گی بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لئے آپ کو اپنی ڈائیٹ کا بھی دھیان رکھنا ہوگا آپ کو الگ لگتے رہے سبزیاں فل سابود آناز unsaturated fat اور بینہ fat والا پروٹین اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہوگا میٹھا کھانا گھٹانا ہوگا کچھ ویٹائمین اور منرلز کھانے سے بالوں کا جھڑنا رک جاتا ہے تو آپ ایسی چیزیں کھائیں جن میں آئرن جاتا ہوتا ہے جیسے بینز ہری پتیدہ سبزیاں کالا چنہ سابود آناز سوکھی خوبانی آڈو کشمش خجور کیلا سوکھا ناریل اس کے علاوہ omega 3 fatty acid والی چیزیں کھائیں جیسے السیک بیج اور اکھروڑ اور پریافت ماترہ میں پانی پیئیں ساتھ ہی ایسی چیزیں کھائیں جن میں بائیوٹن جاتا ہوتا ہے جیسے نٹس شکرکن پیانز اوٹ بائیوٹن کھانے سے بالوں کا جھڑنا کم ہوتا ہے تو چھٹی سمجھے جو 45 سال کی عمر کے بات ہوتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد ہر سال ہماری ماس پیشیوں کا اکار لگ بگ 1% کم ہو جاتا ہے اور ماس پیشیوں کا اکار گھٹنے سے کئی ترے کی سمجھے ہیں ہو سکتی ہیں ماس پیشیوں کا اکار کم سکتے تو گھر پر ہی اکس سائز کریں جیسے پوش اپس اور دن بیٹھک لگانا اگر آپ ہفتے میں 3 دن ہی اکس سائز کریں گے تو بھی 12 ہفتے میں ہی آپ کی ماس پیشیوں کھا کھا بڑھنا شروع ہو جائے گا اگر آپ زیادہ ہارڈ ایکس سائز نہیں کر سکتے تو آپ ایرابی ایکس سائز بھی کر سکتے ہیں کھانے میں آپ پروٹین زیادہ کھانا چاہئے اسے ماس پیشیاں مجبوط بنیں گی ساتھ ویٹامین D اور اومیگا 3 کھانا کھائیں اسے بھی ماس پیشیاں مجبوط ہوتی ہیں تو یہ تھی کچھ بیماریاں جو 40 سال کی عمر کے بعد ہو سکتی ہیں اور ان سے چھٹکارہ پانے کے اپائے کی ہم کھائیں 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 جس سے ہم ان بیماریوں کو دے لینا ielen گا سکیں سے رَح